بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ کے علی حدیث حاج تروام مشکل کشان جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفکہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہم آنیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم سامین حضرات اللہ پاک دی حمد و صلاة و آہد نرود و سلام امام الحرمین سید السفرین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سرداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و عالیہ و صحبہ و صلی اللہ ٹائم کافی بیچ چکے ہیں جدو بارہ بات جان تھے پھر بندیاں دیں ویسی بارہ بات جان دیں تسی میرا خیال کہیں دیں پریشان بیٹھے ہاں نا ہاں دنے ہاں جی پھر دعا کرنی چاہیے میں کیا دعا کرنی چاہیے بھر بول دے نہیں چلو ادھا ہوں کہیں ڈھا کر لو اکھے سوکے ہوگے پھر دعا کر دیں تک کہنا بات نہیں نا سنانی چاہیے میرے تو قبل جماعت ماشاءاللہ جید علماء اور خطاباء نے بڑے بلبلا انگیز خطاب فرمائے اللہ علاوہ دا بیان کرنا تساہباب دا سننا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسان اپڑے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ البتہ تحقیق اسی تھوڑیاں جاننا چو رسول پہ یہ ہے عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ اُنُو تھوارڈی تکلیف گرام گزر دی حریصُنْ عَلَيْكُمْ اُو نبی حریص دیئے دنیا دے مالو ملال دا نہیں جاہو جلال دا نہیں بلکہ اس پیغمبر دی حراست پیوے کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے رات اور لطھ کے جنت دے جیڑی روڑتے چڑ جائے نبی دی صفات آقا دی شان نبی دا مقام اپنی جگہ دے مسلم ہے دنیا دی کوئی زبان دنیا دی کوئی کلم پیغمبر دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتی اوہ آب دی عظمت اور شان انشاءاللہ مسلمہ رہے گی اور قیامت دیا دی دیوارہ تک آب دی عظمت تابندہ رہے گی اور زندہ رہے گی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نو عقیدت دے اندر آن کے غلوم کر کے اللہ دی سیرتے نہیں بٹھانا چاہیے ربی الامل گزر رہے ہیں کی تو آباز آ رہی ہے انظر حال اللہ یا رسول اللہ کی تو آباز آ رہی ہے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ کی تو آباز آ رہی ہے صلاة والسلام علیہ کا یا نور من نور اللہ پیغمبر دی عظمت اور شان دے اندر اینا غلوم کیتا گیا ہے کہ مخلوق خالق نو مخلوق نو چک کے خالق دی سیرتے بٹھا دیتا ہے لیکن اللہ تے نبی دی ذات نو عقیدت ملانا نہیں چاہیے نبی دے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک کے توجہ ہے نا سارے ہیں میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے وہ بھی کھلارا نہیں کھلارا صرف چار پائنٹ دلائل دے کے بعد سمیڑ دے ہیں یہودیاں نے غلوم کی تا تے انہا کیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ اُزَيْرَ اللَّهَ دَا بیٹھا ہے انہا کیوں کہ فَعَمَادَهُ اللَّهُ بِعَطَعَامِ حضرت اُزَيْرُ اللَّهَ نے سو ساز تک موڈی اگوچ رکھے سُمَّ بَعَسَهُ پھر اٹھایا اللہ نے پوچھیا قَالَقَمْ لَبِسْتَ میرے اُزَيْرَ تُسِی کنی دے رہے تھے ٹھہرے ہو حضرت اُزَيْرَ فرماندے نے قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہُن نبی اُزَيْرَ نُوْ علمِ غیب نہیں توجہ میرے بات کہ اے تھے سو سال بُدر چکے رہے تے آج دے بابیاں یا بلیاں بھی علمِ غیب جان دیا بابے دے ہُن پچھے رہا جنے بلیاں گا ننگ گئیا پھر بابے دی بلی جنی آر میاؤں کرے انہیں مہمان ہوں دے نے انہیں کہتے آٹھاری میاؤں کی تا مرید المہمان نوہ آگئے انہیں کہا بابا تیری بلی پول گئی انہیں کہا بلی نہیں پولی نوہ وابی یہ ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں بندے اس طرح حیسائیاں نے قلوب کی تا انہیں کیا عیسی اللہ دا بیٹ ہے وَقَالَتِ النَّسَارَ مَسِيْحُ بُنُ اللَّهِ حیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے آنکھے کہنے لگے ہی ساڑھا ایک سوال ہے اُدھا جواب دے دیو اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے آپ نے فرمایا دسو حضرت عیسیٰ دے باب دا نا داستے ہو اسی کلمہ پڑھ لی گئی نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے فرمایا اِنَّ مَسَلَ عِيْسَا اِنَّ اللَّهِ کَمَسَلِ آدَم فرمایا حیسائیو تُسی آدم دا ماں دے باب پیش کر دیو میں عیسیٰ دا باب پیش کر دینا کہنے لگے دی آدم دا دے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باب تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ نو بغیر باب تو پیدا کرن تے قادر نہیں قادر حیسائیو نے غلوب کی تا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا تے مریم نو اللہ دی بیوی بنایا ماز اللہ علیہ السلام اس طرح بھی اینہی مشرقین مکہ نے فرشتیانی محبت اور عقیدت چاند کے فرشتیانو اللہ دیا بیٹیاں بنا دیتا مجودہ لوگا نے نور من نور اللہ کہہ دیتا تے قرآن نے کی کیا ہے حاجی رمضان صاحب صدر مرکز بیت الممو ایک صدر سجے بیٹھا ہے دو جا صدر خبے بیٹھا ہے حاجی عبدالقیوم صاحب اللہ انہیں نسیت والی لمبی زندگی دے اے مرکز جڑا انہیں بنایا ساڑا دوہاں دا پودا لگایا اللہ انہوں قیامت دیا دیواراں تک آبا اور اچھی کہا دیواراں اللہ اس مرکز نو حاجی صاحب واسطے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے اینا نوی تینا دی اہلیا نوی میری باجی جان نوی کیونکہ انا دوہاں میاں بیوی دی بڑی کوشش کاوش ہے اس مسجد دے بارے اور جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اور کردے نے اللہ سب دے کاروبارانچ برکت عطا فرمائے میں بات کر رہے ہیں تو وجہ ہے نا سارے اللہ نے نفی کیتی فرمایا الحمدللہ اللذی قرآن زیادہ سنا ہوا بابری گلہ نہ کر وہ میرا پتری نائے میں کر ایدر میرے کول آورا ایدر آئی ہے مردہ تمہیں آئی ہے الحمدللہ اللذی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الزُّلِّ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا ساریاں تریفاؤں سللہ وازتے میں اللہ وَاللَّهُ كَوْنِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا جیدی اولاد کوئی نہیں اولاد تو پاگے ایمیں نکو عیسی اللہ دا پترے ایمیں نکو عزیر اللہ دا بیٹے ایمیں نکو فرشتے اللہ دیا بیٹیاں نے ایمیں نکو نبی نور من نور اللہ قرآن کہند اللہ میں يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُمْ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ تَخْبِيرًا اون قرآن دا ایک اور مقام سنلو اللہ ورمہ دے میں بدی اُس شماواتی والعرض اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُمْ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ شَائِبًا وَخَالَكَ كُلْ لَهُ شَائِبًا وَهُوَ بِكُلْ لِهِ شَائِبًا ترجمہ کیئے وَدِیُسْسَمَا وَحَاتِ وَلْعَرَزِ زمینہ آسمانانو نئے سرے تو پیدا گرن والا کاؤنے کچھی بولو کاؤنے اللہ کل اے اُدھے نال ہور کوئی نہیں اللہ کاؤنے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُمْ اللہ دی ذاتو اے جدی اولاد کوئی نہیں وَلَمْ تَكُلْ لَهُ شَائِبًا اللہ دی ذاتو اے جدی بیوی بھی کوئی نہیں او بھیویاں تو پاکے اولاد تو پاکے بیٹیاں تو پاکے بیٹیاں تو پاکے وَخَالَا كَالَا كُلَّ شَائِن هَرْ چِيزْنُو پیدا کرن والا ہے وَهُوَ بِيْكُلِّ شَائِبٍ حَلِيمٍ ہر چیز نو جانن والا ہے ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے پتائے لگے کاؤن اللہ ہے فرمایا کُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد اُچھی کہا دیو کُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد قرآن دی چھوٹی جی صورتیں اِنو صورت اخلاص کے آجام ہے یہ دے اندر اللہ میں خالص تو ہید بیان گی دیئے آقا فرما دینے میرے صحابیوں مہتونو قرآن دے دس پارے سنانے میں سیافہ انتظار دے اندر بیٹھ گئے میرے پیغمبر آئے مِنبر دے بھیکے پردینِ کُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد اللَّهُ سَمَد لَمِيَا لِدْ وَلَمِيُّ اُولَد وَلَمِيَا لَهُ قُلْهُ قُلْهُ اَن آہَد میرے آقا اے صورت پڑھ کے چلے جھاندینے سیافہ اندینے محبوب نے فرمایا سی میں دس پارے سنا مانگا چھوٹی جی صورت سنا کے چلے گئے نے آقا پھر واپس اندینے آن کے اندینے میرے صحابیوں جیڑا میرے کو ہنے جیبریل آیا ہے تے انہیں آن کے منود سے ہے جیڑا بندہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے گا اللہ او دے نام آیا مال تے اندر دسہ پارے اللہ سواب درج کر دیں گے جی تین دفعہ پڑھے گا تے پورے قرآن دا سوابے جی دس دفعہ پڑھے گا آقا فرما دینے اللہ اے سبن دے دا جننچ محال بنا دے دینے آگے آنا میرے صحابی دے جنازہ ہویا ہے تے ڈیڑھ لکھ فرشتے میں اے دے جنازے دے اندر شرکت دی دیئے تے میرے پیغمبر اڈیاں چوک چوک کے چلنڈے نے سی آبا دینے محبوب جی تُسی اڈیاں چوک چوک کے کیوں چل دے ہو بھے فرمایا اے دے جنازے دے اندر بڑی کسرتنا فرشتے آئے نے تے میں اڈیاں چوک چوک کے تاں چکل چلنا کی تے میرا پیر فرشتے آدھے پرانتے نہ آ جائے محبوب جی انہیں فرشتے کیوں آئے دا عمل کیے فرمایا میرے صحابیوں اے مرن والا کل ہو اللہ نا بڑا پیار کردہ سی کی کردہ سی؟ کل ہو اللہ نا بڑا پیار کردہ سی مسجد خبا جیڑی ہے میرے آقا جدو مدینے جا داخل ہوئے نے پہلی مسجد کیری بنائی ہے مسجد خبا جتے دو نفل پڑیئے تے اللہ عمرے دا شواب عطا کردہ دینے عوضہ اے امام اے صحابی رسول تے ایک جدوی نماز پڑھن دے پہلو فاتحہ پڑھ دے فاتحہ دے نہ لی کل ہو اللہ پڑھ دے پھر اگے قرآن دا کوئی ہور مقام پڑھ دے پھر دجی رکت دے اندر نہ فاتحہ پڑھ دے اگے قل ہو اللہ پڑھ دے تے نہ لی پھر قرآن دے مچوں کوئی حصہ پڑھ دے یہ دے مقتدی آن دے نے یار تو قل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کر ہر رکج قل ہو اللہ پڑھنے ہر رکج قل ہو اللہ پڑھنے یار ایوے نہ کریا کر اسے اب یہ رسول اندر گلس دی جائیے جے میں قل ہو اللہ نہیں پڑھنی تے میں تھواتی مسجد چے مامد کروانی نہیں جماعت کروانی ہے تو میں قل ہو اللہ پڑھنی یہ شرطیں میری وارا کھاندہ جے ٹھیک نہیں دے میرے لو جواب اسے اب بات چوپ کر گئے ان مقتدی بھی پچھے سے ابھی سب نبی علیہ السلام اصر دی نماز پڑھ کے نا مسجد نوی چوپ آپ آئے کباش سارے جنہیں مقتدی نبی علیہ السلام دے دوالے کٹھے ہو کہنے گے اللہ رسول ہے سادہ نا جرائے امام ہے نا یہ فاتحہ دو پہلو کل ہو اللہ پڑھ دے بات قرآن دے بچوں کوئی حصہ پڑھ دے پھر تجھی رکھے چھے کل ہو اللہ پڑھ دے پھر کوئی حصہ پڑھ دے آئے انہوں کہے تو یار کل ہو اللہ ہی پڑھ لے اگر اب باقی حصہ نہ پڑھے آگر قرآن چوں کل ہو اللہ ہی کہاں بھی پیاندہ میں یہ میں کرنا کہاں گیا کل ہو اللہ چھڑ دے آئندہ امامت چھڑ دے آنگا کل ہو اللہ نہیں چھڑ نہیں آقا فرما دے لو بلائے جو رہا ہے تو یہ کل ہو اللہ کیوں پڑھ رہا ہے تو سیابی آنڈا سوڑیا منوئے دینا پیار ہی بڑھا ہے تو آقا کوئی فرما دے رہا فرمایا میرے آئی آراتنو کل ہو اللہ دا پیار جنہ چلے جائے گا آئے کل ہو اللہ دا پیار ہے کیوں کہ دے اندر اللہ نے توحید بیان کی تی ہے حضرت ابو حریرہ کہیں دے میں میں جگہ دے پیئے میں جا رہے ہیں وہاں تیرے اگوں ایک بندہ آ رہے ہیں وہ ہوری ہوری کل ہو اللہ پہ پڑھ دے تو آقا فرما دے میں واجابت 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 ابو حریرہ اندرے ماں واجابت سونیا کی واجب ہو گیا ہے فرمایا میرے ابو حریرہ اے جڑا پندہ گزرے ہیں اے کل ہو اللہ پڑھ دا جارے ہسی جنہ چمبر دا جارے ہسی یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتداوی آہ دے تے انتہاوی بولو آہ دے تے لفظ اللہ دنیا جو واحد لفظ جدی تصنیہ جمع نہیں فرمایا قل ہو اللہ آہد آجی ایون صاحبہ ادھر میرے والوے کو اللہ تھا نو سید دے اللہ نبزرگانو ہی سید عطا فرمائے جنہ ساڑے بابے نے اللہ شفا مان دے سون لو قل ہو اللہ آہد سونیاں کہہ دے اللہ کلیے جنہ دا کل ہے ہوئی بولے آجی اللہ اللہ کلیے اللہ کلیے انہی گلی خدا دی قسمیں لکھی گئی تے قیامت نو جنت لب جائے گی تے جدا خاتمہ بالخیر ہو جائے ادھر چنگی گڑی گالی میری والدہ محترمہ فہو تو یہاں نے تین چار دن پہلے پتہ کلے فہو تو یہاں تہجد دی نماز پڑیئے پھر فجر پڑیئے عشراق پڑیئے مسلح تے بھیٹھی آنے تصویح ہاتھ چھے تے اللہ اللہ کر دیا نے پہیا تے ڈاکٹر نے آنکے چیک کی تے بلیٹ بڑا بدے آئے چار پائی تے لٹا دیتا جانگا ہے پیشانی تے نہ پسینہ آئے ہیں بار بار پوئی دینے بار بار آرہے ہیں آقا فرما دینے جنوں مرن لگیاں پیشانی تے پسینہ آ جائے او دا خاتمہ بالخیر ہندہ ہے تے میری ماں جڑی سی او نہ تصویح ہاتھ دے اندرے روح نکل گئی ہے تے انگوٹھا جے وی ہلن دے آئے مرن تو بعد تصویح ہاتھ دے بھی چوکڑی اللہ موت دے دے اہمینی دے وہ کیا دے آمین میں ایک گل گئی نہ ہونا زندگی انسان تی زندگی تے آمال تا نچوڑ جدو دی روح نکل دی او دو لگ دے پھر تیری زندگی کیسی سی ہاں کئی بندے ہاں دی جان نہیں نکل دی تڑف دے نے ایسے بھی دے آنے نا اللہ سانو ایویں دی ساڑھی موت نہ لے آئے جان مومن دی ایویں نکل دی ہے جو میں مکھن چو مال کر لئی دے مواہد جن ہے نا وہ دی موت بھی توف ہے ایک آلی یاد رکھو مومن دی موت بھی مومن واسطے توف ہے کل ہو واللہ احد اپنی وڑے آئی کریں انی ان اللہ آگ کے دے تسلی مومنانو نسر من اللہ آگ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو مر رحمت اللہ آگ کے ذات تیری علم تیرا دعا پہ صفتہ کی تیا ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگ کے علمہ والے کرن خواہج کچھ اور بھی پڑھ لئیے کی تا پا بند سبنو تو اتا قلہ آگ کے آسیاں دے واسدے بوا کرم دا کھولیا پھر آتے آوازہ ماریاں تو بوئی للا آگ کے نہیں گزارا سمسام دا تو ہید منن بغیر تُو سارے پاسے کیر لے کل ہو بلہ آگ کے آگ کے چھوڑیاں کہہ دیو اللہ ایک کہ اللہ سمد اللہ بے نیازے پترہ تو بے نیازے تیاں تو بے نیازے سوریاں تو بے نیازے سالیاں تو بے نیازے آؤ بیوی تے بچیاں تو بے نیاز کیوں فرمایا لامیان لیدو والامی اولاد نہ کوئی میرے ویچو پیدا ہویا ہے نہ میں کسے ویچو پیدا ہویاں والامیان کل لہو کخوان احد اللہ دی ذات سنو کے لئے لامیان لیدو والامی اولاد تے نبی دی ذات یا ایوہن نبی کلی ازواجی کا وابناتی کا وانیسا علم امنین اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دےو زوئی دی جماں ازواجے بنت دی جماں بناتے نس امرہ آتن دی جماں نسائے پتائے لگا نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں نبی دے باپ دا نام دل ہے اللہ دا باپ کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمن ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں پھر میں کیوں نہ اگے چلا میرے پیغمبر دا خاندان بنو حاشم اللہ دا خاندان کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں پھر من اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے کوئی سمجھا ہونڈے ہی جو کوئی نہ نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے نبی دی ذات آبے دے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات فانی ہے اللہ دی ذات موجود ہے پھر مننا جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہونڈا جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہونڈا جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہونڈا او لوگو سلو جیڑا داتا ہے او دی کبر نہیں ہونڈی جی دی کبر ہوئے او داتا نہیں ہونڈا داتا دا مانا کی دین والا فارسی دا لفظ داتا داتا دا مانا ہے دین والا دین والا کتے ہوئے جنہ دا اوٹے ہوئے ہوئی بولے آجے کتے ہوئے اوٹے لین والے تھلے تکیا لین اللہ تھلے لما پایا لین اللہ دین اللہ تھلے لما پایا لین اللہ اوٹے چڑھے لے بول دے نہیں لیکن صدقے جاوہاں اس رابطوں اس اللہ تو میں صدقے جاوہاں کب مانگدہ کبر والے کوئے تھے آتھے ہی تھے چکے بول دے نہیں مانگدہ کسے کوئے کبر والے کو تو جدہ ہوتا جنازہ پڑا ہے وہ تو رکوع کیتا سو اور بولو سیدہ کیتا سو جنازہ ارکوع سیدہ کر دے کیا ہوں نہیں اگے میت ہے بولو دے صحیح اگے میت ہے ہن میت تو ہے نبی دی میت تو ہے ولی دی میت تو ہے ابو بکر صدیق دی میت تو ہے حضرت عمر فاروق دی میت تو ہے حضرت علی حجویری دی سلطان باہو دی پیر عبدالقادر جلانی دی میت تو ہے بلے شاہ دی باب فرید دی ہوئے اور جدو میت چار فٹ تا ہے وہ تو رکوع سیدہ نہیں یا جدو چار فٹ اٹھا ہے پھر رکوع سیدہ کیوں بولو پھر انہوں نے آیا بھی آپے کفنایا بھی آپے منجیتے بھی کیوں بلوان جی منجیتے بھی آپ پایا ہے منجیت چک کے آپ آن دیئے اس رہی ہے پھر قبرچ لاتی بھی آپ ہی لائیا ہے اتے منعوئی مٹی بھی آپ پایئے اتے چپس بھی آب لائیے ٹیلاویں آب لائیے اتے اشاڑا بھی آپ پایا ہے بار تریدہ جندرہ بھی آب لائیا ہے تو انہوں نے پتہ کیا ہے باپ بیری جمعراض لہوں دے یہ دی ہے انہوں نے کوئی قصر رہ گئی ہے بے کوف نہ بائی شوئی کیا ہوئی ہے کوئی قصر رہ گئی علم پڑیاں اشراف نہیں ہندے جو ہمڑ اصل کمینے پتل کدے سونا نہیں بندا پاوے جڑیے لال نگینے شوم قدے سخی نہیں ہندہ پاوے ہومن لاکھ خزینے بلے آباج تو ہید نجات نہیں ہونی پاوے مریے مدینے یہ نا کچھ سمجھے مکہ دا مشرق بھی مشرق ہی ہے مدینے دا مشرق بھی مشرق ہی ہے مدینے جا کے شرق کرے دا کے دا میں مات جاں گا بھر گئی پاڑی شروع پاکستان دا بھی مشرق ہی ہے اللہ دی ساتھ ہوئے جھڑی بیوی بچے خاندان کنبے قبیلے تو پاکے کسے دی محتاج نہیں جڑا اولاد دا محتاج ہے وہ مشکل کشا بولو بولو خاجت روا جڑا بیوی دا محتاج ہے مشکل کشا نہیں جڑا مشکل کشا ہے وہ بیویاں تو پاکے اولاد تو پاکے کنبے قبیلے تو پاکے آئیے پھر اللہ تے نبی دی ذات ایک بولو بولو اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دیئے کے ان دلیل نمبر دو سوڑ لو اللہ دی ذات دیواری اے اللہ لا الہ اللہ بل ایل قیوم اللہ دی ذات اے جڑی زندہ کائمیں جنہوں موت آئے گی نہیں قرآن دا ایک کو اور مقام سناوا وہ بولو دے صحیح اللہ 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 جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاہسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین حوال حیدر حوال حیدر حوال الہ اللہ ہوا فدعو مخلشین علیہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ سنو ہے دوبارہ پڑا اور پڑھ دینے یولج اللہ فی النہار ویولج النہار فی اللہ وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمع ذالکم اللہ ربکم لہو الملک والذین تدون من دونه ما یم لکون من کتمیر اللہ ویل توجہ میرے وال پائی عمران ادھر آئی میرے کو سلام اللہ بھائی یولج اللہ فی النہار ویولج النہار فی اللہ وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمع ذالکم اللہ ربکم لہو الملک والذین تدون من دونه ما یم لکون من کتمیر انت دوہم لا یسمع دعا کم ولو سمع مستجاب لکم یوم القیام وی اکفرون بی شرک کم وی اکفرون بی شرک کم ولا ینبی اکم اسل خبی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الگنی الہمیر جنہ قرآن تو مٹھے انہ شاید در ڈرام بھی مٹھا نہیں اللہ دی ذات جڑی زندہ جنہ قدی موت بولو بولو موت نہیں آئے گی اللہ دی ذات ہوئے تیگ اللہ فرما دین وط وک ال ال حی اللہ زی لا یمود میرے محبوب جی تسی بروسہ او دیتے کرو جنہ قدی زندگی دے اندر موت جنہ قدی موت نہیں آئے گی ال حی لج زندہ اللہ یمود جنہ موت نہیں آئے گی تجد میرے تیرے پیر دیا وار دیا اللہ فرما دینے میرے محبوب بات زبان نبو اچو اعلام کر دے قل ان سلات وان نسو کی وما یا وما مات لِللہ رب العالم فرما فرمایا کہا دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت عجیوی سمجھ نہیں آئی تے میں تنو قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دے وان فرما وما جعل نا لِب شرم من قبل کل غلد او ام تا و م الخالدون کل نفس مزائی قتل موت ونبلو کم بشر والخیر فتنہ و ایلی نات رجعور میرے آم محبوبہ کوئی بشر بھی ایسا نہیں جڑا دنیا چھ ہمیشہ رہن واس تے آیا ایک وقت آئے گا محبوبہ تنو موت آک رہے گی ہر جان بے جان ہن 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 سمجھے میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگام سنان میرے نمی دی واری ای کل من علیہ خان موسی موسیقی جدو میرے پیغمبر دیاں واریاں وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول اوہ اماتا اوہ کتلن کلب تمالا آگا بھی گم ومین کلی والا کی بھئی فلئی زر اللہ نشیع وسیج زللہ اوہ شاگری اوہ اخلاح میرے پیغمبر دنیا تو گئے میں نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرنی چنگ چنگے رے موت آئی سب چھوڑ علا کے تے کمری کی تینی ڈیرے اے چار دہاڑے کو الواسا تے اڑ کے تو جانا کار کج قبر قیامت لئی جتھے انہیں تٹکانا ایوہ اہ آہوہ آہ دیکھلے بارہ ربیرو علیہ آمنہ دلال علیہ الصلاة والسلام دی پیاری بیوی تیری میری ماما جی عائشہ صدی کا فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سہری و نہری ان اللہ جمع بینری کی وری گئی داخلہ علیہ در رحمان ابن عبی بکرن جس دن جگہ دے پیر دنیا تو جاندے نے امہ جی فرما دیا نے اس دن واری بھی میری کار بھی میرائے تے گود بھی میری میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائیے تے سامنے میرے پائی عبد الرحمن داخلوں دے نے وہ نہ دے ہاتھ دے اندر مسوا کے تے میرے نبی دی نظر مسواق تے جم جاندیے میں پہچان جانیا کہ محبوب نو مسواق بڑی پسند دے تے امہ جی فرما دیا نے محبوب جی فا کل تو آخو زوہو مسواق پکڑ کے تھوانو دیا میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولے آنی جاندہ تے آقا سرحل آ کے آن دینے ہاں آئے شاہ امہ جی فرما دیا نے میں مسواق پکڑ کے جگہ دے پیر نو دینیا تے میرے نبی نے موج پائی یہ چتھی نہیں گئی تے امہ جی فرما دیا نے محبوب جی مسواق میں نرم کر کے دیا اللہ اکبر کبیرہ امہ جی حقا فرما دینے ہاں آئے شاہ امہ جی نے مسواق نرم کر کے دیتی ہے میرے نبی نے اوہ مسواق پانی چتو تیوی نہیں اوہ موج پا لئی ہے اب آجی فرما دیا نے بارہ ربی علم ولے بارہ ربی علم ولدہ دینے جدن تیرے بزار سجدے نے جدن تیریاں دکانہ پھب دیا نے جدن تم سیتانوں پھبانہ تے سو جانے اوہ دندی میں گل کرنا بیا حضرت بحضرت عائشہ فرما دیا نے ایسرا کر کے میری گوچا کا نے پیالے چوا کا پان ہاتھ ڈوب دینے اپنے چیرے تے مار دینے تیلالیاں دینے ایشا موت دیاں سکتیاں بڑیاں سکتنے میرے نبی دا ہاتھ ایسرا تان اٹھ دے اللہم فر رفیق العالی اللہم فر رفیق العالی ایسرا ہاتھ تھلے آ رہے ہے میری ماں نے را چوئی ہتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لالے ہیں تیناری میرے پیغمبر دینوں پرواز کر جانے اممہ جی سمجھ دیاں نے آج میں بیوہ ہو گئیاں ایشا دیاں نے میں سمجھ گئی ایشا تیرا سحاغ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی حسنت حسین اج یتیم ہو گئے نے میں سمجھ گئی بلال دا تا ٹھوڑ گئے ہیں میں سمجھ گئی مدینہ قبرستان بن گئے ہیں میں سمجھ گئی مسے نوی ویران ہو گئی ہے اوہ لوگو اممہ جی ایشا زارو کتار رون لگ پھئی گیاں نے تی میری ماں نے میرے پیغمبر دا سر مبارک چکے ہیں تی چار پائی دے اُتے رکھ دیتا ہے تی سامنے دروازہ نظر آ رہے ہیں ماں ایشا اپنے حجرے دے دروازے نوں کھول دیاں نے صحابہ ٹولیاں بن کے مسے نویچ بیٹھے نے اکوانڈی سے آپ آن دے نے تیا کا فرما دے نے اور نبی دے صحابیوں کا دماتا نبیوں کم تھواتے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے مسے نویچ چیخانی آباد بلندو جاندیے مسے نوید اندر کوہرام مچ جاندہ ہے میرے عمر نے تلوار میں آنچوں کٹیئے آن دے واللہ امامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم اللہ دی رسول فوت نہیں جے ہوئے جنہیں کہ اللہ دی رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی میرے عمر نے تلوار میں آنچوں کٹیئے ادھر ابو بکر اپنے کار گئے نے کروں کپڑے بدل کے واپس آ رہے نے تیرہ آچے کا چروہاں مل دے اور روندہ تے ڈگ دے تے اٹھ دے ابو بکر آندے نے تلو کی ہوئے آندہ صدیق اسی آجی یتیم ہو گئے ابو بکر جی مدینہ ویران ہو گئے اسی آجی یتیم ہو گئے سڈا کا دنیا تو چلا گئے اے بارہ ربیو لول دہ دے نے میرے صدیقوں دے نے میرے آقا دی میت پھاگ پھئیے سفید رنگ دی داری دار اٹھے چادرے تے آقا دی میت پھاگ پھئیے دہوریوں میرے ابو بکر میں ایسراں کر کے نبی تے چیرے تو کپڑا پران کی تے تے ایسراں پہشانی تے بوسا دے دے نے تے آن دے نے محموب جی ایک کوئی موت سی جڑی آگئیے آج تو بعد موت نہیں آئے گی اے بے لے دوں بارہ ربیو لول دوں کتے موٹر سیگلا دے سلنسران دے بچوں دوں پٹیاں کٹ لینے کٹ کے دے آوازاں پہ امارنے کتے اڈیاں دے گانیاں دے ناچو رہے ہیں کتے چمٹے وجائے جا رہے ہیں کتے وے خلے دے گا پکائیاں جا رہے ہیں کتے پگڑے پائے جا رہے ہیں کتے بیبیاں پہیاں ناچ دیاں ہیں ربے کی میری آدھی قسمیں میرے نبی دے کانچے کتفا موسیقی دیا واد پہیسی میرے نبی نے اپنے کنانوں بند کر لیا سی اے در فاطمہ رو رہیان یا بتاؤ الہ جبریل انن آؤ جبریل آج تو بات تو آئے گا تینو کمانگی مدینے چنا آیا کر جدے والا اونا سین ہوتے دنیا تو ہی ٹھوڑ گے نہیں ابا جان پیارے میرے کیڑے با جو تیرے کون دے گا سبر تسلیتے بندے گا گم میرے میرے آقا دے جان تو بعد فاطمہ چھ مہینے زندہ رہیاں نے کسے نے حسدیاں نہیں بیکھیا تے آج ویہلو جو ہو رہے میرے پیغمبر دی میت پاک تین دن پہیئے سوار منگل بود تے بود دی شام نو سے آبانے دفن کیتا ہے تے اممہ جی ایشا دے خجرے چیسرا کر کے پردہ لٹکے آئے پردے دے دجھے پاسے سے آبانے دفن کر رہے نے تے اگلی گالمت انو دسل لگا حضرت مگیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو دی انگوٹھی نبی دی کبر چھ ڈگ پہی دیئے اے پیغمبر داؤں سے آبیئے جنہوں نبی دا آخری دیدار نصیب ہوئے اے انگوٹھی دے بہانے کبر دی اندر اتر دے پیغمبر دا چیرے تو ایسرا کفن پران کر دے چادر تے نبی علیہ السلام دے چیرے دا دیدار کر دے اے دا نامو گیرہ بن شعبہ اے در نبی دی ڈاچی ہے جی دیتے آکا سواروں دے نے او ڈاچی کدی بھلار وال جاندی ہے کدی نبی دے کار والوں دیئے سی آبان دے نے اسی یہ دے گے پانی رکھنے آ پانی بھی نہیں پیندی یہ دے گے چارا رکھنے آ چارا بھی نہیں کھاندی چودہ دنے زندہ رہی ہے چودہ دن ڈاچی بھی مر جاندی ہے نبی دی جدائی پر داشت نہیں ہوئی تے جدو سے آپا دفن کر کے واپس سندے نے تے فاطمہ کی آنڈیا نے انس آج اس وجود تے مٹی پاچھ ڈی جے جدا تو ساتھ تھوکویں زمین تے ڈگر نہیں دیتا وے انس بے لال نبی دے ہو یار نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانوں کیوں کر اندر خاک چھپائے واس نہ رہ گیا کچھ اُساٹے تے مرت گیا تقدیرہ ہوش ہواش گم ہو گئے تے پھول گیا تقریرہ بتائے لگا سارے ہی سونگے ہو سونگے ہو کہ جانگ جانگ بولو تھا جو میں سوسری سونگے یہ بولو دے صحیح نالے تقدیر اللہ اور ناگوسو پسلوری صاحب سلام پسلت حق علیہ حبیث سلام اللہ تو ہی بھی سارے زندہ بات تھے اللہ بھی وہ جو اللہ بھی زندہ بات پتہ ہی لگے کہ نبی فوتوئے نے اللہ دی ذات بولو زندہ جیڑا فوتوئے مشکل کشا آج تروا مختارے کل ایتا مطلبے اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دیئے کہ ذات بولو ذات ایک نئی جنے لوگ آن دینے اللہ تے نبی دی ذات کہ اللہ تو دا رسول چاہے اللہ نبی وارس میں تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انہوں سبق دے دے ہو کہ اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی ایک کے ہناو تیسری دلیل سن لو فرمایا اور بولو حاجت روا نئی ہندہ جو حاجت ماند خود ہووے لوگو اور نئی حاجت روا ہندہ جنہو مشکل آن خود آمن لوگو اور نئی مشکل کشاہ ہندہ مشکل کشاہ کونے ہو بولو حاجت روا کونے اللہ کلہ اچھی بولو اللہ اچھی بولو اللہ کلہ سارے نہیں بول دے اللہ کلہ کلہ ہی مشکل کشاہ اللہ دی ذاتوں جنہوں اونگ بھی نہیں ہندی نید بھی نہیں ہندی اگے آئیے نا سئی بخاری کڑ لے جگان دے پیر ایک سفر چنے میرے نبی نیک جگہ تے پڑا ڈھالے آقا فرما دے بلال تُو نہیں سونا سی سونا لگے آن تُو سان نماز باست اٹھان آزان بھی کہنی اے سی ہاپ آس سوگ نبی سوگ تے بلال آدھ نجے بڑا ٹیم میں مین لاک صدہ گر لان بلال نے اٹھری نہ ٹیم لائی بلال رینی سوگ سب دا سور چڑے شوام نبی دے چہرے تے پین آقا فرما دے بلال بلال کی کی تہی سون جی جی اللہ سو تین کے آس نماز باست اٹھان آزان کہنی یہ تم ہی سوگ محبوب جی جی جس رب نے نبی دی ذات سو جان دی اگر میں سو جان دا آدم دی تو باقبول کون کر دا میں سو جان دا نودی کشتی جودی پہاڑ تے کون پچان دا میں سو جان دا یونس دیا سمدران دیا تیو چھ کون سن دا میں سو جان دا یکوب نو چالی سال تو بعد نگا ماں کون دن دا میں سو جان دا ایوب نو اٹھارہ سال تو بعد شفا ماں کون دن دا میں سو جان دا یونس سب نو ڈونگ گے خواں چو کٹ گے مزر دے تخت تے کون بٹھان دا سو جان دا زکریہ نو ایک سو وی سال دی عمر چ پتر کون دن دا میں سو جان دا ابراہیم نو چی گا چو کون بچان دا میں سو جان دا اسماعیل نو چھوری تھلیوں کون بچان دا میں سو جان دا آئے زکریہ نو ایک سو وی سال دی عمر چ پتر کون دن دا میں سو جان دا دو د پین دے عیسی نو کون بلان دا میں سو جان دا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹور گئی یا حلی مادی گو ج کون پان دا میں سو جان نبی دیاں پھدر دے اندر حفاظتہ کون کردہ میں سو جان دا نبی دیاں خند خیبر چھ حفاظتہ کون کردہ میں سو جان آنا نبی یو یتیم پیدا کر کے رات و رات ستہ سمان نادی سیر کون کران دا نائے تکبیر نائے تکبیر عزم دے مصطفیٰ نائے رمہ جاگ دا میں گد سوندہ نہیں راکی جاگ دی کرا اگل لہن دا نہیں تو فیر بھی میرے بوئے بولو تو فیر بھی میرے بوئے آن دا نہیں کہو لا الہ اللہ اور میرے ملن نو لگ دا کرا یا نہیں علی حجویری دی کبر تے جائیں گا پاہ موٹر سیکل تے جا تیل بال کے جائیں گا ایک سو چودہ ربی ہے لیٹر کھول دے موٹر کیسے ابھی پیر فقیر کو جائیں گا اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا کتے بکرے لے کے جائیں گا کتے چھترے لے کے جائیں گا کتے چولانی ہندے گا لے کے چائیں گا کتے اچھاڑے لے کے جائیں گا کتے گلے اج پیسے پائیں گا واز ہو دیئے تھے سب کچھ لے کے جائیں گا ایتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا میرے کو لائیں گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا سب کچھ لے کے جائیں گا اور میرے ملن نو لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں وچھوکی دار بھی کوئی یہ نہیں کہنا اللہ بری رام کر رہے تھوڑی دی ٹھیر کے آیا وہ بول دے نہیں وہ بیزی ہے بول دے نہیں وہ ساری مخلوق میرے گلہ کرے میرا فون پھر بھی بیزی نہیں ہدا ہر ایک کرے ہر بولیج کرے میں سار یہ سمجھ جیڑی مرضی بولیجی انہوں بکارو بابا عبدالقادر جلانی سی او عربی بول دا سی انہوں پنجابی نہیں سمجھ بولتے چھڑو نہ کی ہو ہے جیڑا فارسی بول دا انہوں اڑ دو دی سمجھ میرا ربو جیڑا سارے اندیاں بولیاں سمجھ دا وَعِذَا سَالَ كَعِبَادِي هَئِ اِنِّي وَعِنِّي كَعِبِ هَئِ اللہ نے جدو میرے بندے میرے بارے شعال کر دینے محبوب جی کہہ دے او میں بلکل قریب اللہ کی ناکو قریب دو انگلہ قریب نے اللہ منار پاکستان قریب فروایا نئی ناہ نو اکراب اِلَئِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد تُو آنے کوٹھے تے چلنا ہوئے پاوڑی دی لوڑے بابے نو ملنا ہوئے وسیلے دی لوڑے رہ بادن میں تیری شارق تم ہی نیڑے آئی تھے پاوڑی لائیں گا مر جائے گا بول دے نہیں مولوی سنگ نو پاوڑی لاؤ اُتھے پای امران نو چاڑو یہ سال آیا گیا دے پھر دسیار کیا ہو یہ پہلے چڑھ گی جائے میرے ملن نو لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چونکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ اگے بھی سناوا بولو ساد مارا میں آپ سو علین دی ودان نہ موڑا کھ علین کیوں چھڑے آئی میرے در علین کہو لا الہ اللہ تے گھل بڑی پیاری تے بزنی امین کھالی ہتھ آمیں چولی پر دی وان تے نوشہت اولاد تے زار دی وان تیری ہر مشکل حل کر دی وان کہو لا الا نبی نبی دی زاد سون دی اللہ دی زاد سون دی وما کان رب کا نسی اللہ دی زاد پول دی نہیں بولو پول دی نہیں نبی دی زاد پول جان دی نبی پاک پول گئے بڑی توہین نبی پاک پول گئے یہ کمی ہوتا ہے کہ نبی پاک پول گئے بخاری کہہ رہی آقا نے زور دیا پانج رکھتا پڑھا چار کنیا پڑھا کنیا سل زہر خمس پانج سی آباد نے اللہ رسول اگر چار پڑھا دی فرما نہیں چار پانج آقا چار نبی نو علم گئے سی پنج چار کی بول دے نہیں ہو آچھا پانج بڑھا یہاں چلو ساجادہ سجدہ تئین دو سجدے کیتے پھر آقا اٹھے سی آباد جم گٹے آقا فرما دے انما انا بشار مص لو کم نہیں سمجھ آئی تھے میں تقریر کر کہا چونگی تھے وہ تھے بات کہی میں کہا دنیا قائلات دے اندر ایک حدیث لیاو حدیث دے ذکیر جس حدیث جو مسلح قیل حدیث تھی صداقت واضح نہ ہو دی ایک حدیث فی حدیث دا مولوی نو اقلع کر بیا دیا ایک حدیث لیاو جدہ ہو رہا ہے میرے صحابیوں میں توہ ونگون بشرا توہ 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 وابی نبی پاک ساڑے ونگون میں کہا اسی نہیں ہے اسی انہ جنست اعتبار نہ بشر نے حضمت لحاظ سید البشر بول دیں سید البشر تیکھ گیا ہو نا تو میں کہا اے عظمت کہ کیک دے اٹھے نبی دا نانک لے کے تو چھوڑیاں نہ کٹنا چھوڑیاں نہ کٹنا اے عظمت بول دے نہیں اور کیک دے اللہ رسول دا نان لے کے کٹے آ جان دا کی نہیں وہ لو کٹ دے نے کی نہیں اور بول دے مار دے نہیں کٹ دے دے اے عزت اے توہین نہیں بولو توہین حضرت علی نبی پاہ نے فرمایا سی دیبیہ دے مقام تے لی تو محمد رسول اللہ کٹ دے علی نے کی کیا سی سونے ہاتھ کٹے آ جا سکتا محمد رسول اللہ نہیں کٹ تے تھے ان کے نبی دا نا لے تو چھوڑیا نا کٹ کے لوکہ نا کھویا جان دے گستا ہی دے لیبل ساتھ اللہ یاد بللہ جوتے چھو نبی دا نام نہیں لکھیا جان دا پھر لا الہ اللہ نہیں لے جان محمد رسول اللہ نہیں لے پھر اس جوتے لائے جان دا کدی جیب تے کدی پاگ چھو میں جنہی نبی پاگ نے جتی پیران جب پائی ہے نا انہوں تے پاگ تے لانا سینے تے لانا جیب تے لانا تے جنہی نبی نے دھاڑی چیرے تے رکھی انہوں روز منانا بول دے اس واسطے نبی علیہ السلام دی ذات آپ فرما دینے میں بشرا انسا کما تن سعود جو تسی پول جان دے او میں پول جان ناما فائز نسی تو فذکرون جدو میں پول جان تسی منو یاد کرا دیا کرو حضرت کہنے ہونا ہے مدنی صاحب پانچ میٹر سات سات کی ایک نعرہ تکبیر میرے پپر یوسف پسروری صاحب میں تیسری تقریر کرن دے کل بھی دو جلسے تین روز اینہ بولے پچھے پہنٹی پہنٹی منو تقریر کر کیا ایک نعرہ رحم فرمائے نہیں رحم تے مردے فرمائے ہو جڑا آرہ ہوتے تبھی رحم فرمائے توجہ وَمَا كَانَ رَبُّ كَانَ نَسِيَ نَبِي اللَّهِ دی زَاد پُل دی نَبِي دی زَاد پُل جان دی آرہ نے پانچ رکھتا پڑھائیاں فرمان دینے مَا بَشَرًا آرہ آرہ سَا سَمَا تَن سَوْن جِوْهِ تُسْحِ پُل دے ہو مَا مِی پُل جان آرہ آپ نے اثر دیا رکھتا کنیاں پڑھائیاں دو پڑھائیاں کنیاں زَم بولو چار پڑھائیاں کنیاں دو دو سیاہ با پڑھ کے نگل گئے حینا عدب جے سیاہ با دا عدب ویک ہو دو ہی پڑھ کے نگل گئے جے پچھے گوابی بابا کھلوتا ہوں دا جے راک کرو نو آ تو تنگ مسید مولوی ہوتے تو تنگ نہیں نہیں بابے یار نہیں تو میں بات کر رہا میں سارے بابے ہندی گال نہیں گال نہیں اللہ ایک نزل یدین سے جٹکا جاتا آدمی سی انہیں آنکہ نبی علیہ السلام کو بے گیا ہندہ الرسول نماز کم ہو گئی یا تسی پہل گئی فرمایا نام پلیات نماز کم الرسول پلے نہیں فرمایا نہیں نماز کم ہوئی فرمایا نہیں نماز کم نہیں ہوئی فرمایا نہیں پلے بھی نہیں فرمایا نہیں تو پھر اللہ رسول دو کیوں پڑھائی فرمایا نہیں میں چار پڑھائی نے سو لیے دین اللہ رسول نہیں دو سی سادھا کر سو لیے دین ہیں سچ کہہ رہے ہیں جی اللہ رسول سچ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے دو رکھتا اور پڑھائی یہ نہیں کیا کہ پہلی فاسق ہوگئی ہے نمی سر اب انہوں نا کار کنٹ فون آیا فوجی صاحب وہ کہندہ ساڑھ امام نے پہلو پڑھائی ہم نے زور دیا تین ایک یو ہے باچھ گئے توجہ میں جڑی گل کار رہے میرے توجہ ہے نہیں اسمان بھائی یا تو میچے سنا پھرنا میں ہے سمتہ جگان پی رابد حبیب علیہ السلام فرمان دینے میں اکار ایک کیند لگا اسے فوجی ایک نے نبی علیہ السلام نے دو ہور پڑھائی ساجادہ ساجدہ دین دو سجدے کی تے آقا پھر کھڑے ہوئے سجدہ اینمہ ساجدہ 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 حیل اللہ کہنا فرمایا نہیں جدو میں پول جاں وان پچھو کھو سبحان اللہ سونیا تسی پول گئے ہو اللہ پولن تو پاک اللہ دی ذات پول دی نہیں نبی دی ذات پول جان دی یہ اس واسے کہنا چاہنا نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعاں دیئے کہ آؤ آخری دلیل سن لو اللہ دی ذات دی واری وما تشاہون اللہ جو اللہ چاہے اوہ ہندہ ہے جو رب چاہے اوہ ہندہ ہے جو جاگ چاہے اوہ نہیں ہندہ اوہ نہیں ہندہ ہون پتا ہے کہ جو اللہ جو دا رسول چاہے اللہ نبی وارس لہے ہندہ ہے گڑیان تیسے مومن اللہ نبی وارس ایک سے ابھی نے کیا جو اللہ جو دا رسول چاہے تو آقا کی فرمادہ نے کل شاہ اللہ وحدہ ایک ہے کہ جو کلہ اللہ چاہے میں نہیں جو کلہ اللہ چاہے وہ ہندہ ہے جو کلہ اللہ چاہے سبحانہ تو قرآن کی صورت العراف عیت نمبر ایک سوٹھاسی تو راب نے کی ایران کی تاہ کلہ املی کل نفسی نفعوں ولا زرہ الا ما شاہ اللہ فرمایا میرے محبوب جی کہہ دے ہو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے مگر جو اگلی وی عیدہ عیسیٰ پر دیا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ اگر میں علمِ غیب جاندہ ہندہ جاندہ ہندہ میں بلائیں بلائیں کٹھیاں کر لیں دا مِنُوز زندگی دے اندر کوئی وی دھوکھ نہ پہنچ دا اگر میں علمِ غیب جاندہ ہندہ اے قرآن دی ایدہ ترجمہ میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے جگہ دے پیرتے وہی نہیں آئی پندرہ دن گزر گئے نے جدو مشرقی نے مکہ نے کیا اصحابِ کافتِ کون کی نیسن روح کی چیزیں ذلکر نین کون سی آقا فرما دینے کل آئے میں دسانگا کل آئے پھر وئی نہ آئی فرمایا کل آئے آجے دسانگا پھر وئی نہ آئی پندرہ دن گزر گئے جبریل آسمان تو ہندہ نے آنکے آن دینے محبوب جی جدو ہی کسے نہ وعدہ کرو اے ایشاہ اے ایشاہ اللہ کی کہنے انشاء اللہ کنوں کیا جا رہے ہیں اللہ دے رسول نوں کیا جا رہے ہیں سوڑے ہا جدو ہی وعدہ کرو کموں انشاء اللہ کیا کرو اللہ اکبر کمیرہ انشاء اللہ کیا کرو انشاء اللہ جدو میرے پیغمبر نے کہا انشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے پھر من نہ پہے گا جو رب چاہے اوہ ہند ہے جو نبی چاہے اوہ نہیں ہندہ ہر شیعت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دے نائے کیڑے واستے پتھر دیت ہے اندر ہرے قادی تیڑ تو اگا دے نائے جس دریاں ویچو موسا نو پار کرنے اوہ دے ویچ فیراؤن ڈوبا دے نائے ابرا کافر بیت اللہ نو اٹا نو دے ابابیلہ نو حکم سنا دے نائے اوہ اپنیا چنجا چو کئی گرانکیر دے نے تو انا دے بمب بنا دے نائے مقشد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا اوہ دی سونڈ تے کیڑی لڑا دے نائے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نصبت اپنی قدرت دے منظر دے خوا دے نائے کتے پت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دے نائے کتے پت نہ تینا مال دولت ساری عمر اہویں گوا دے نائے کتے چاوی تیدہ رکھ دائے تو مڑے آن دی میڑی پا دے نائے تیری صفت مال کا مکڑی نہیں میں اپنی گلی مکا دے نائے اس واسے اللہ حمل دی توفیق دے بیوال دہتی